اسلام علیکم میں ہوں بی بی ایسی فارک نیزر دانش فارک میر کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا ایک بہت بڑا میچ خان بردرز مجید خان کا ایک اتحاسک میچ جس کو میں کہوں گا اور جس ٹیم کے ساتھ تھا مجید خان صاحب کا وہ جانگی لوڈ کی جیم تھی آج اسی بارے میں ایک بڑا فلاسہ کریں گے کیا وجوہ بات ہوئی مجید خان کو اور کیوں وہ میچ ہارا اور آگے کیلئے اب کیا کرنا ہے ہم انہی سے جانے کی کوشش کریں مجید خان صاحب کیا مجیبات رہے دب دبا دس سال سے بھی گئن میں قائم تھا آپ کا نالش بھائی آپ کو پتائی ہے ہمارا دب دبا تو ہمیشہ ریتا ہے یہ ہماری اولڈ ٹیم ہے آپ کو یہ بھی پتائے میں نے آپ کو دو ٹیموں کی انتری دے آرڈی دے کر رکھی ہے یہ ہماری پرانی ٹیم ہے پریوز وصول صاحب کی ٹیم تھی ان کو ہم نے ایک مقادیہ آپ نئے چہرے پر جو دو ایٹری ہم نے آپ کو دی دی ہے دو ٹیموں کی اب ایک ٹیم اور آنے والی ہیں اس میں ہمیں کچھ نئے چہرے رکھے ہیں جس ٹیم نے پرسو میچ ہارا بی اے پر رسول صاحبی ٹیم تھی جو بی پیل میں دس سال سے کھیل رہی ہے اب آپ نے جو دو ٹیم کا کنفرم کیا تھا بی پیل میں اب کونسی ٹیم آنے والی ہے آپ کی اب ٹیم ہماری اچھی آنے والی ہے وہ بھی اچھی ٹیم تھی لیکن لوگ ان کو پتا ہے بنا رہا 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 ہمیں کیا فرق ہے یا میری گلتی تھی یا ٹیم کی گلتی تھی یا یہ انگے بھی نہیں سمجھایا کہ ہمارے ٹیم کو کونسی گلتی نہیں بھی ہے تو کیا کہیں گے جس طرح سے ایک بہت 20,000 لوگوں کے بیچ آپ نے میچ کلا لوگ بہت نراش ہوئے ان لوگوں کے لئے کیا مسیج نہیں دی آپ کی اگلی قیم کے لئے یہ کس طرح کی ٹیم آپ کی آ رہی ہے اور بڑے نام آپ نے جو میرے کو پہلے ہی کہے تھے میں ناظرین آپ کو بتا تھا چھو مجید خان کے کپتان یہ خان بردرس کے مجید خان ان کی دو ٹیم تھی ایک ہی مرے رسول صاحب کی تھی اور ایک ہی دوسری ٹیم بھی مرے رسول صاحب کی ہے لیکن وہ پلیئرز کہاں کی ہیں ان کا کلاسہ ابھی مجید خان نے نہیں کیا ہے لیکن کہنا چاہوں گا کہ دو چار دن میں مجید خان واپس لوڑ کے آیا اور اپنی نئی ٹیم کے ساتھ اور خان صاحب لوگوں کے لئے کیا مسیح رہے گا دھما کا ہوگا بہت بڑا دھما کا ہونے والا ہے چلو ہم بھار بھی گئے ہیں میں اچھا رہا ہے اب میں کوشید کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ٹولہ میں تھے اپیل دانشمیت کا ٹولہ میں چڑھ رہا ہے یہ اوپر ہو جانا چاہے اسے دھما تو ہونا چاہیے اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں جس ان کے ساتھ بھی آیا میں نہ نہیں کروں گا خطرناک سے خطرناک ٹیم بھی آگیا ہوگی میں نہ نہیں کروں گا دیکھیں خان صاحب ایز آرگنائیزر میں آپ کو بول رہا ہوں جو میں جا آپ نے ایک پرسوں ہارا یا کھیلا آپ نے آپ جیت کرکٹ کی میں ہوتی نہیں بڑی بڑی کی میں پلٹ جاتی ہیں بڑی طور چھوٹی چھوٹی کی میں اوپر آتی ہیں لیکن آرگنائیزی کمیوٹی جو ڈیسائٹ کریں گے آپ کو ویسے ہی کھلنا پڑے گا آپ کہتے ہیں میرے کو نمبر ون ٹیم کے ساتھ مینچ رکھو یہ مینچ لگیں گے ٹرنمنٹ کے حساب سے بی پیل کے حساب سے اگر آپ اس پر قائم رہیں گے کہ آپ جیسے کون ہیں کہ میری نمبر ون ٹیم جو بی پیل میں اس وقت قطرناک اس کے ساتھ کھلو گے ٹھیک ہے جانج بھائی ایسے آپ کہو گے آرگنزر بارڈی ساب سے بڑی بارڈی ہوتی ہے کیونکہ بی پیل آپ ہی چلاتے ہو مجید خان نہیں چلاتا ہے اس پر مجید خان خانی کھیل لے آتا ہے لوگوں کا اینڈرمیت ہوتا ہے اس میں لوگ آتے ہیں آپ جیسے سمجھو گے ویسے ہی آپ میں چلاتے ہیں تو کیا مسیج دیں گے آپ اس وقت یہ ویڈیو پر آپ کی جو آنے والی ٹیم ہے آپ کی جتنی بھی چھانے والی خوش رہیں گے خوش رہیں گے اس کے بہت خوش رہیں گے ان کو خوشی ہوگی کہ مجید خان اور آنے والا ہے دب دبا رہے گا دب دبا رہے گا وہ ہی پرانہ والا دب دبا رہے گا ویسے ہی رہے گا مجید خان تو چلیشتہ نہیں کر کے کرنے آئے گا وہ ٹیم دیکھیں وہ تو ان کے کچھ پتہ نہیں ہے پی جب کیم آئی کہ کب پتہ چلی گے دب دب دبا والی ٹیم چلی ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ خان صاحب آپ کا کچھ ہی دن کے بعد ہم بی پیل میں خان بردر مجید خان کو لے کر آئیں گے گراؤنڈ میں ایک نئی ٹیم کے ساتھ باہر والے پلیٹ ایک دماغ کا دال میچ کے ساتھ جرد لوٹیں گے انشاءاللہ اور کچھ دن کے بعد ہم فکسر نکالیں گے اور سب سے ریپیٹ کی جاتی ہے کہ وہ خان پردرس کو پھر سے مجید خان کو سپورٹ کریں اوبانے اور بیسٹ ویچیز ہماری طرف سے شکم نائے ہماری طرف سے ہوتا بیسٹ خان کا بہت شکریہ